اسلام دوستو احمل ایف ایکس کی ایک اور نیو ویڈیو میں میں اپنے تمام دوستوں کو شامدید کہتا ہوں پیارے دوستو جیسے کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ ملوزانے کے بنیاد پر آپ کو نئے نئے بزنس ایڈیاز شیئر کرتے ہیں تو آج بھی آپ لوگوں کی خدمت میں بڑا ہی زبردست اور منفرد کاروبار لے کر حاضر ہوا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی سکھنے والے ہیں کہ آپ جو ہے نمک کا کاروبار کس طریقے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں دوستو بہت سے لوگ الریڈی پاکستان میں اس کاروبار کو کر رہے ہیں اور اس سے کافی اچھے پیسے کمہ رہے ہیں تو آپ بھی اس کاروبار کو سٹارٹ کر سکتے ہیں بیسکلی یہاں پر دو قسم کی انویسمنٹ ہوتی ہیں ایک چھوٹی انویسمنٹ ایک بڑی انویسمنٹ تو اگر آپ جو ہے چھوٹے پیمانے پر اس کاروبار کو کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ بڑے پیمانے پیک کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ ایکس کی بڑی کمپنی کھولنا چاہتے ہیں تو بھی آپ اس کاروبار کو بڑی ہی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو دوستو اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقعیدگی سے آگاز کریں آپ سب نے مہمانوں سے ذرخواست دیں جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے مٹیریلز کی اس کے بعد اس میں کتنی انویسٹمنٹ کی ضرورت پڑے گی آپ اس نمک جو بنائیں گے اس کو آپ کہاں کہاں سیل کر سکتے ہیں ساری ہی چیزیں ون ٹو ون ڈسکس کریں گے تو دوستو سب سے پہلے آ جاتے ہیں مٹیریلز پہ یعنی اس کاروبار کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت پڑھنے والی ہے دیکھیں اب یہاں پر واضح فرق آ جاتا ہے بڑی انویسٹمنٹ کا اور چھوٹی انویسٹمنٹ کا اب مارکیٹ میں دو قسم کی مشین اویلیبل ہیں ایک مشین جو ہے وہ آپ کو پانچ لاخ روپے میں ملے گی سالٹ گرائنڈر مشین وہ فلی آٹومیٹک مشین ہوتی ہے خود با خود سارا پروسیس خود ہی کرتی ہے اور بہت بڑے پیمانے پہ آپ کو جو ہے آپ کو نمک جو ہے وہ پیس کر دیتی ہے اب وہ جو مشین ہے وہ پانچ لاخ روپے میں ہے اگر آپ اتنی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے تو اس کو بڑے ہی چھوٹے لیبل پہ سٹارٹ کر سکتے ہیں اب سالٹ گرائنڈر مشین ایک ہوتی ہے آٹومیٹک جو کہ پانچ لاخ روپے میں ہے دوسری مشین جو ہے یہ اس مشین کو آپ نے خود ہی چلانا ہوتا ہے خود ہی گرائنڈ کرنا ہوتا ہے اور یہ مشین آپ کو جو ہے بیس ہزار کے انڈر انڈر ہی مل جاتی ہے لیکن اس مشین میں اور اس مشین میں فرق یہ ہے کہ وہ تو جو پانچ لاخ روپے میں مشین مل لیے وہ آپ کو کافی زیادہ تعداد میں بہت کم وقت میں کافی زیادہ تعداد میں آپ کو نمک پیس کر دے گی اور وہ فلی آٹومیٹک ہوگی یعنی وہ الیکٹری سٹی پہ ہوگی تو یہ جو مشین ہے سالٹ گرائنڈر مشین یہ بیسیکلی مشین تو نہیں کہہ سکتے ہم اسے یہ ایک گرائنڈر ہے جسے آپ خود سے اپنے ہاتھوں سے چڑھانا ہوگا تو یہ آپ کو جو ہے اس میں آپ کو ٹائم بھی زیادہ لگ جائے گا گرائنڈ کرنے میں اور دوسری بات یہ کہ اس کو گرائنڈ کرنے والا کوئی شخص خڑا کرنا پڑے گا یعنی آپ کو کوئی ملازم خڑا کرنا پڑے گا جو کہ نمک کو گرائنڈ کرے گا تو یہی فرق ہے ایک بڑی انویسمنٹ کا چھوٹی انویسمنٹ کا باقی ساری چیزیں وہی ہیں جو بڑی انویسمنٹ میں ضرورت جیسے کہ نمک آپ کو لینا ہے اب نمک آپ کہاں سے لیں گے نمک ایک تو آپ لاہور سے بھی لے سکتے ہیں اور ایک کراچی میں مارکیٹ ہے قائدہ باد قائدہ باد سے بھی آپ جو ہے نمک لے سکتے ہیں اور آپ نے سفید نمک لینا ہے جو کہ عام طور ہم گھروں میں خانوں میں وغیرہ میں یوز کر دیں تو آپ نے اسی کا ہی بزنس کرنا ہے اس کے علاوہ پیکنگ مشین ہونے چاہیے آپ کے پاس یعنی جو نمک آپ پیسیں گے ضائع سی باتیں آپ نے اپنا ایک برینڈ بنانا ہے آپ نے شوپر کے اندر ان اس نمک کو آپ نے جو ہے فل کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس پلاسٹک شوپر سونی چاہیے جس میں آپ نمک جو ہے بھریں گے تو طول کے حساب سے آپ نے یہ ساری چیزیں مینج کرنی ہے کہ ایک شوپر میں آپ کتنا نمک ڈالیں گے وہ آپ اپنے حساب سے حساب کریں گے اور باقی یہ ہے کہ آپ اس کو اپنا اگر برینڈ بنانا چاہتے ہیں تو اس پہ آپ کو یہ اپنا لوگو ڈیزائن کروا لیں جو کہ آپ کی شوپر کے اوپر آپ کے برینڈ کا نام بھی ہوگا اور آپ کا لوگو بھی ہوگا تو اس طریقے سے اس مٹیریلز کی آپ کو ضرورت ہے یہ چار مٹیریلز ہیں تو اگر دیکھا جائے اگر آپ بڑی مشین خرید کریں گے تو اس کے حساب سے کوئی ساڑھے پانچ لاکھ کی آپ کو انویسٹمنٹ معاف کیجئے گا ہاں ساڑھے پانچ لاکھ تک آپ کو انویسٹمنٹ ضرورت پڑ سکتی ہے چھوٹے لیول پہ کریں گے تو ایک لاکھ سے کم ہی انویسٹمنٹ کی آپ کو ضرورت پڑے گی اب اگر اس کاروبار کو کرنے کے لیے کیا آپ کو جگہ درکار ہوگی جی ہاں اگر آپ شوپ لینا چاہیں تو کوئی شوپ لے سکتے ہیں یا آپ اس کو اپنے گھر بے بھی اس بزنس کو بڑی آسانی کے ساتھ رن کر سکتے ہیں لیکن دیکھیں اس میں آپ کو کوئی جو یہ ضروری نہیں ہے کہ لوکیشن کس جگہ پر ہو یہ میٹر نہیں کرتا کیونکہ آپ نے جسٹ ایسی جگہ ڈونڈنی ہے جہاں پر آپ اس جو نمک ہے وہ اپنے پروڈکٹ کو تیار کر سکیں تو پروڈکٹ کو تیار کرنے کے لیے لوکیشن میٹر نہیں کرتی چاہے تو آپ کوئی غدام ہی خرید لیں چاہے تو آپ اپنے اس کو گھر میں شروع کر لیں تو پلیس کا کوئی بڑا ایشیو نہیں ہے آپ کے کسٹمرز کون ہوں گے ظاہر سی بات ہے آپ کے کسٹمرز جو ہوں گے وہ شوپ کیپرز والے ہی ہوں گے اب آپ نے ایک پروڈکٹ تیار کر لیا اب آپ کیا کریں گے اس پروڈکٹ کو لے کر اس کی مارکٹنگ کریں گے اب سب سے پہلے وہاں مارکٹنگ کریں جس علاقے میں آپ رہتے ہیں بل فرض آپ آپ کیسی علاقے میں رہ رہے ہیں تو وہاں پر جتنے بھی شوپ والے ہیں سب ہی کو اپنے ترگیٹ کرنا ہے اپنے پروڈکٹ کے سیمپل لے جانے اور آپ نے دکانداروں کو اپنا پروڈکٹ دکھانا ہے اور آپ نے اپنا منافع بھی اس میں رکھنا ہے لیکن منافع کا جو مارجن ہو وہ کم ہونا چاہیے کم سے کم مارجن ہوگا اور اگر دکانداروں کو آپ کے پروڈکٹ سے فائدہ ہوتا ہے تو وہ لازمی آپ سے پروڈکٹ خرید کریں گے اور اگر وہ آپ سے پروڈکٹ خرید کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ایک دو تھیلیاں تو نہیں لیں گے لینا ہوگا ان کو تو وہ کافی اچھی تعداد ملیں گے تو اس طریقے سے اگر آپ اندازہ لگائیں کہ آپ اپنے ہی علاقے کو اگر ترگیٹ کریں تو بے شمار دکانیں ہوتی ہیں ہر ایک علاقے میں تو آپ کافی اچھی شیل کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ کافی اچھے پیسے کما سکتے ہیں تو دوستو اس بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے کسی ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں ہے اب دو تین آپ نے ملازم رکھ لینے ہیں اور پیکنگ کرنی ہے تو یہ ہی ہوتا ہے اگر آپ اس بزنس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کافی اچھا منافع ہوگا تو دوستو یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی پسند آنے پر سے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ کریں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا بہت سارا کیا لکھیں اللہ حافظ